موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نقل کفالہ ہر کسی کی ضرورت ہے بہت سے لوگ اپنے کفیلوں سے تنگ ہوتے ہیں اور وہ نقل کفالہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کفیل کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی ہوتی یہاں پر ہم بات کریں گے کہ آپ نقل کفالہ کن صورتوں میں کر سکتے ہیں کہ کفیل کی اجازت کے بغیر تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر دیجئے تو آپ کو بتاتے چلیں گے کہ وضاعت محنت و سماجی بحبود آبادی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن تین وجوہات پر اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سپانسرشپ چینج کر سکتے ہیں تو وضاعت محنت قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو کفالت کی تبدیلی کے لیے موجودہ کفیل کی جانب سے نو سی لازمی لینا ہوتا ہے ٹویٹر ایک آنٹ پر ایک سوال جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ کمپنی میڈیوم گرین کیٹیگری میں ہے جبکہ اکامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے کیا کفیل کے نو سی کے بغیر کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے اس سوال پر وضاعت محنت کا کہنا تھا کہ قانون کی روح سے مملکت میں یہ کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کو تین حالتوں میں کفالت تبدیل کرانے کے لیے موجودہ کفیل کے نو سی کی ضرورت نہیں ہوتی وضاعت کا مزید کہنا تھا کہ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی جس میں غیر ملکی کارکن کام کر رہے ہیں گرین کیٹیگری کے دوسرے درجے یعنی میڈیوم کلاس میں ہو اور کارکن کا اکامہ اور لیبر کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں اپنا اکامہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے دوسری صورت میں کارکن کو مسلسل تین ماہ سے اگر تنخواہ نہ ملی ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق سو یا اس سے زائد کارکن رکھنے والی کمپنی کو لازمی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تنخواہوں کی ادائیگی بینکوں کے ذریعے کرے بینک اکانڈ میں تنخواہ کی ادائیگی کی صورت میں کارکن یہ بات آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ بینک ریکارڈ واضح ثبوت کے طور پر پیش گیا جا سکتا ہے جس میں تنخواہوں کی ادائیگی کا مکمل حساب موجود ہوتا ہے تیسری صورت میں اگر وزارت محنت کی تحقیقاتی ٹیم کو یہ بات ثابت کر دے کہ اس کے خلاف آجر کی جانب سے حروب کی غلط رپورٹ کرائے گئی ہے تو کارکن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر دوسری کفالت تبدیل کرا سکتا ہے واضح رہے سعودی عرب میں وزارت محنت و سماجی بحبود عبادی کی جانب سے کمپنیوں کی درجہ بندی کے قانون سے جسے نتاکات کٹیگری کہا داتا ہے میں کمپنی اور ان کے کام کرنے والے کارکنوں کو مختلف نویت کی مراد دی جاتی ہیں گرین کٹیگری کے تین درجہ ہوتے ہیں جن میں گرین میڈیم گرین اور لوئر گرین ہوتا ہے گرین کٹیگری کے بعد ییلو اور ریڈ کا درجہ آتا ہے ییلو کٹیگری کا شمار وارننگ کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس کٹیگری میں آنے والی کمپنی کو ویڈوں کا اجراء اور پر انی کارکنوں کا حصول ممکن نہیں ہوتا جبکہ آخری کٹیگری ریڈ کہلاتی ہے اس درجہ میں کمپنی کے تمام سرکاری معاملات سیز کر دی جاتے ہیں اور اگر کمپنی میں ریڈ میں ہو اور آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو یا آپ کا نقل کو حالہ چینج کرنا چاہ رہے ہوں تو اگر کمپنی ریڈ میں ہو تو آپ کسی بینہ کمپنی کی اجازت کے یا بینہ کفیر کی اجازت کے اپنا اکامہ چینج کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی اور مزید ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ